آؤ زباروں آؤ آ مجھ پر عشق بہاؤ مجھ پہ رو سر کو پیٹو میں ہوں بیٹی حسین کی میرا نام ہے سکینہ میرا نام ہے سکینہ میں گھر والوں کی پیاری تھی اموں کی راج دلاری تھی میرا بھلیا مجھ پر صدق تھا میری امہ مجھ پر واری تھی میرا حالی سنتے جاؤ میرا حالی سنتے جاؤ اور سب سے یہ دہرہ مجھ پہ رو سر کو پیٹو میں ہوں بیٹی حسین کی میرا نام ہے سکینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ پتھروں کا ایک بنا ہوا ایک عجیب سا قید کھانا جیسا ہے یہاں پہ اسے کہتے ہیں زندان شام یہ زندان شام جو ہے ایک کنسپ ہے کہ قید کھانا جو اس زمان میں ہوا کرتا تھا اسے چودہ سو سال پہلے جب امام حسین کی شہادت کے بعد ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کا نام جنب سکینہ تھا اور اس بچی کو کس طرح سے یزید ملون نے قید کھانا میں رکھا تھا اور اس طرح سے ہم یہ چھوٹا سے قید کھانا بناتے اور کوشش کرتے کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اس طرح کی رکتیں دیکھیں لوگوں کو اور لوگ محسوس کریں اور گمزدہ ہو اور یاد کریں اس چار خالہ بچی کے اوپر کیا ستم بیتے تھے اور تقریباً دو ہزار پانچ سے یہ ایک کھانا شام اس طرح سے پالا گلی میں ڈونگری پہ بنایا جاتا ہے محمد علی بھائی بدوانی اس کے اندر بہت سپورٹ دیتے ہیں انجومنی شمشیر ہیدری یک کی جانت سے یہ بنتا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ ظاہرین آتے ہیں تربت سکینہ کی زیارت کرتے ہیں اور دعائے کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں منتے کرتے ہیں ماشاءاللہ ان کے منتے پوری ہوتی ہے اگلے سال وہ لوگ پھر آتے ہیں پھر منتے کرتے ہیں پھر منت پھری ہوتی ہے بس ایک یاد سکینہ کا یہ چھوٹا سیک ازاداری کا جوس ہے جس طرح سے یہاں پہ منایا جا رہا ہے پالا گلی میں اسے کہتے ہیں زندان شکل سکینہ اور یہ ہے دربت سکینہ کی شبیح رو سر کو پیٹو میں ہوں بیٹی حسین کی میرا نام ہے سکینہ میرا نام ہے سکینہ میرے امو روز یہاں آ کر آغوش میں مجھ کو لیتے ہیں جو ظاہر مجھ پر روتا ہے اب پاس دعائیں دیتے ہیں یا ماتم کرتے جاؤ یا ماتم کرتے جاؤ امو کی دعائیں پاؤ مجھ پے رو سر کو پیٹو میں ہوں بیٹی حسین کی میرا نام ہے سکینہ میرا نام ہے سکینہ زندان شاہ میں یہاں پہ بی بی سکینہ کا روز ہے انہوں نے یہاں پہ پورے اکیس دن سے اوپر دن بٹائیتے بینہ پانی بینہ کھانے کے اور یہ ایک سچی کہانی ہے یہاں پہ بی بی سکینہ کی قبر ہے وہاں دے زندان شکل سکینہ بی بی سکینہ کی قبر ہے زیارت کرنے جاری ہر سال یہ لگتا ہے اور ہر سال آتے اور یہاں پہ دعا مانگنے سے پوری بھی ہوتی ہے منت مانگتے ہیں یہاں پہ بی سکینہ بعد میں اچانک میں تیسر ساہم کو کیا کرنا سمجھ نہیں آرہا مگر کچھ ہم نے مدیشوں میں سنا تھا کہ ایسا زندان شام ہوتا بی بی سکینہ تھا تو اس سے آپ کے ہم سوچ رہے تھے کہ اس کے لئے کیسے بنایں گے تو ہمارے کاریگر میں ہم نے آٹومیٹک بنتا گیا اور ہم بناتے گئے اور آٹومیٹک یہ بن گیا اس کے بعد میں ہم نے تو کبھی گئے نہیں دیتے نہ سیدیا نہ ہم گئے کوئی بھی عملوں میں سے کوئی نہیں دیتا جو پہلے گئے تھے انہوں نے بتایا تھا اس طریقے سے ہم نے بنایا تھا اس کے بعد میں ہم نے دو ازا نو کو سیدیا گیا تو وہاں جا کے دیکھا تو ایک ہم نے بنا لیا تھا یہ اللہ کا اور یہ امام وشن کا کرم ہی ہے جو ہم نے اس طریقے سے زندان شام بنایا اور ہم نے ایک ریپکہ نکھے گیا یہ موجزہ ہی ہے مولا کا کرم ہی ہے اور الحمدللہ ہم نے بنائے اس کے بعد میں ممرا میں بنایا پھر حمدعوات میں بنایا کا لیا ہے ہر جگہ پہ بناتا ہوئی ہے اور سال ہوں سال سے بناتا ہوا آ رہا ہے اور حمدعوات میں تو فقس ہے ممرا میں چاریس دن کے لے بناتا ہے یہاں پہ شک ٹم کے لے بناتا ہے ہماری گلی ہے بچ میں روڑ ہے روڑ پہ بناتا دس دن سے زیادہ نہیں بناتا ہے الحمدللہ لوگ آتے ہیں منت پوری ہوتی ہیں کسے لوگ آتے ہیں اپنی منت پوری کرتے ہیں گیئر قوم کے لوگ ہیں جو گیئر مسلمانے وہ لوگ منتے بانتے ہیں ان کی منتے پوری ہوتی ہیں الحمدللہ بہت کارامت چیز ہے اور ڈیڈی سکینہ امام عسین کی بخشی تھئی تکلیق میں رہی ہے تو ان کی مسائب سے ان کے درس سے تو منتے پوری ہونا ہی ہونا ہے جنہوں 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 عزارت کیا ان سے بھی آپ کوئر سکتے ہیں آپ نے کشی کا انتریریو کی لیا ہوگا انہوں نے کو بتایا کہ آپ سب کی منتے پوری ہوتی ہیں الحمدللہ ہم جو بنائے ہماری بھی اوقات بنانے والے یہی ہے ہمارے پاس بھی کچھ نہیں تھا جب ہم بناتے تھے اس کے بعد سے ہم الحمدللہ ہمارے سب کی اوقات بدل گئے شکریہ بہت بہت شکریہ